السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے دن کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے ہم لوگوں کی کلاس علم البلاغہ کے بارے میں چل رہی ہے جس کو انگلیس میں ریٹورک کہتے ہیں کوئی بھی زبان ہو چاہے انگلیس ہو چاہے عربی ہو چاہے اردو ہو چاہے ہندی ہو ہر زبان میں ریٹورک یعنی بلاغت ہوتی ہے اب کسی کلام کے بلاغت ہونی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے ایک سیریز چلائی جا رہی ہے جو علم البلاغہ اس کا جو سلیبس آپ کا یو جی سی نیٹ جیارپ میں ہے اسی طرح جو اسٹیٹ لیبل کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ بھی بلکل آسان زبان میں آپ کے لیے علم البلاغہ کا نچوڑ لائے گیا ہے اس کی پہلی کلاس آپ لوگوں کی ہو چکی ہے جس میں ہم لوگ سیکھے تھے کہ فساحت کس کو کہتے ہیں فساحت کی تعریف کیا ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر فساحت کی کتنی قسمیں ہیں یعنی فساحت فی المفرد فساحت فی المرکب فساحت فی المتکلم اس کے بعد کسی مفرد یعنی کلیمہ کے فسیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں کیا کیا چیزیں شرط ہیں آج کی کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ فساحت فی المرکب یعنی کوئی جملہ فسیح کب ہوتا ہے اس کے فسیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں پائیاتی ہیں آپ یہی چیز اگر البلاغت الوادحہ کتاب لے کر پڑھیں گے تو گھبڑا ہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کتاب کم سے کم تین سو پیج پہ مشتمل ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سارا کنسپٹ آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ کسی اگزام میں بھی بیٹھتے ہیں کوئی کمپٹیٹیو اگزام ہو یا کوئی ریٹن اگزام ہو جیسے ایم ای لیبل کا اس میں بھی اسی طرح آنرس بی آنرس عربک میں بھی یعنی علم البلاغہ کر کے آپ کا ایک بلکل سبجیکٹ ہے اس کی تیاری آسانی سے ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ مدارس کے طلبہ ہیں اور علم البلاغہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے تو بھی اس کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے آد دوسرا دن ہے الفساہ فی المرکب الفساہ فی المرکب جملہ کے فسیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے دیکھئے یہ جو سلائیڈ دیکھ رہی ہے ٹیلی گرام چینل ہے جو بھی کلاس آپ لوگوں کو لی جاتی ہے یہاں سے آپ اس کی پیڈی ایف اور ویڈیو کی لنک دونوں دستیاب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں تاکہ موٹیویشن بڑھے کوئی کمنٹ ہے کوئی سجھاؤ ہے وہ بھی دیں اسی کے ساتھ دوستوں کو جو مدارس کے طلبہ ہیں یا جو یونیورسٹیوں میں آرابک سے ایم اے کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں ان کو بھی آپ لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اب ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں دیکھئے ہم آرابک میں آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم اردو زبان میں آسانی سے سمجھیں گے دیکھئے وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ فَسِحَتًا یعنی کوئی جملہ کا فسی ہوتا ہے اِذَا اُجِدَتْ فِيهَا الشُرُوتَ السَّابِقَةَ یعنی پچھلی جو شرطیں گزر چکی ہیں وہ ساری شرطیں اس میں پائی جائیں پچھلے فساحت فل مفرد میں کیا کیا شرطیں تھیں پہلی شرط تھی کہ وہ متنافر نہ ہو یعنی وہ کلیمہ وہ حرب وہ کلیمہ وہ مفرد کیا ہوں متنافر نہ ہو آپ نے امرو القیس کا شیر دیکھا تھا کہ غدائی روحا مستشزیراتن الیلعولا تزللل اقاس فی مسنن ومرسلن تو مستشزیراتن ایک کیا تھا متنافر تھا یعنی اس کے عادہ کرنے میں اہل عرب کے نزدیک زبان آسانی سے نہیں ٹوٹتی تھی اس لئے کہیں گے ایک کلیمہ جو ہے فسی نہیں ہے دوسری شرط کیا تھی وہ سرفی نحوی قائدے کے خلاف نہ ہو اس میں ہم نے مثال پڑھی تھی الحمدللہ العالی جل اجللی اجللی آپ کو معلوم ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا ادغام ہوتا ہے یہاں ادغام نہیں ہے تو اس لئے سرفی نحوی قائدے کے خلاف ہے اس لئے ایک کلیمہ آپ کا فسی نہیں ہے تیسرا ہم پڑھے تھے کہ وہ سننے میں ناکھشگوار لگے یعنی اچھا نہ لگے اس کی مثال تھی وَأَحْمَقُ مِمَّنِ يَلْعَقُلْ مَا آقَالَ لِي دَعِ الْخَمْرَ وَشْرُبْ مِن نُقَاخٍ مُبَرَّرٍ نُقَاخٍ یعنی ایک دم پیور چیز لیکن نُقَاخٍ یہ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے یعنی اچھا نہیں لگ رہا تو اس لئے کہیں گے کلیمہ فسی نہیں ہے اسی کے ساتھ چوتھی سرطے تھی کہ اس میں ابحام نہ ہو جیسے لَقَيْتُ فُلَانًا فَأَذَّرْتُهُ اَذَّرْتُهُ کا دو معنی ہے یعنی میں نے اس کی تعظیم کی یعنی میں اس کی توہین کی تو اس لئے کلیمہ فسی نہیں ہے جس کے دو معنی پائے جائیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اگر کوئی جملہ ہے اس کے فسی ہونے کیلئے کیا سرطے ہیں پہلی چاروں سرطے تو پائی جائیں گی اس کے بعد کیا پائے جائے گا اس کو دیکھتے ہیں وَقَذَلِكَ يَجِبُ اَنْتَسْلَمَ الْجُمْلَةِ ایک ہی جملہ سلامت ہو محفوظ ہو کس سے من ضعف تعلیفی یعنی اس کی تعلیف میں یعنی اس کے اسٹرکچر میں کیا ہو کمزوری نہ پائی جائے جیسے ہم ایک شیر کو لیتے ہیں لَمَّا رَعَا تَعْلِبُوهُ مُسْعِبًا مُسْعِبًا زُعِرُ اس کا شیر کا معنی کیا ہے لَمَّا جَبْ رَعَا دیکھا تَعْلِبُوهُ مُسْعِبًا مُسْعِبًا ایک کسی کا نام ہے مُسْعِبًا لَمَّا تَعْلِبُوهُ یعنی ہاں زمیر لائے گئی پہلے اور اس کا مرجع مُسْعِبًا ایک باد میں ہے بلکل آسانی سے آپ سمجھئے اب جب ایک زمیر پہلے مرجع باد میں تو زوفِ تعلیف پائے گئی اس شیر میں اس لئے کہیں گے شیر فسی نہیں ہے سمجھ میں آگیا لَمَّا رَعَا تَعْلِبُوهُ مُسْعِبًا زُعِرُ وَكَادَ لَوْسَعَدَ الْمَقْدُورُ مَقْدُورُ مَقْدُورُ يَنْتَسِرُ اور قریب تھا اگر لَقْ مَقْدُورُ یعنی قسمت اگر قسمت اس کی مدد کرتی تو اوہ کامیاب ہو جاتا یعنی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ اس کی حیوث دیکھ کر کے ہی اس کے تلاش کرنے والے اس سے ڈر گئے تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اس لئے اس کو پکڑ لیا گیا شیر کا کچھ بھی مانا ہو اس میں ہم نہیں پڑھیں گے ہماری نظر کس پہ پڑے گی تعلیبوہ مسعبن پہ کس پہ تعلیبوہ مسعبن پہ ضمیر پہلے مرجعباد میں اس لئے زوفِ تعلیف ہے اس لئے جملہ فصی نہیں ہے پہلی شرط ہو گئی آگے چلتے ہیں دوسری شرط کیا ہے پہلے کی چاروں شرطیں پائی جائیں گے اب یہ دوسری شرط جملہ کے فصی ہونے کے لئے اس کو ملائیں گے جو چھٹی شرط چھٹی شرط مانی جائے گی وَيُشْتَرَتُو اور یہ شرط لگائی جاتی ہے آئیں اسلامت ترکیبو کی ترکیب جو ہے محفوظ ہو کسے من تنافر کلیماتی پہلا کیا تھا ضعفِ تعلیف دوسرا کیا تھا تنافرِ کلیماتی یعنی جو کلیمہ ہو یعنی اس کو سن کر کے طبیعت جو ہے بوریت پیدا ہو یعنی اوب جائے انسان متنفر ہو جائے ایسے کلیمات کسی اشار میں پائے جائے تو اس کو ہم فصی نہیں کہیں گے آپ مثال دیکھئے شیر دیکھئے شیر کیا ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ اب دیکھئے اقاف کیا ہے حروفِ حلقی میں سے ہے پھر حربن اے بھی حروفِ حلقی میں سے ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ اقاف اے بھی حروفِ حلقی میں سے ایک شیر میں تین تین حروفِ حلقی اب حلق سے کوئی الفاظ نکالنا کیا ہے اس کو تھوڑا مشکل لگتا ہے اہلِ عرب کے نزدیک اس لئے اسے متنفید یعنی نفرت کرنے لگتے ہیں وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ دیکھئے سب بڑا قَاف بڑا حَا دوسرا شیر دیکھئے شیر کا دوسرا مصرہ دیکھئے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ دیکھئے پہلا بڑا قَاف قُرْبَ پھر کیا قَبْرِ پھر کیا حَرْبٍ پھر کیا قَبْرُ بڑا قَاف بڑا حَا تو اس لئے اس کے آدائیگی کرنے میں تھوڑا سا نفرت پیدا ہوتی متنفید طبیعت متنفید ہو جاتی ہے اس لئے کہا جائے گا اے شیر جو ہے فسی نہیں ہے اس کا معنی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے قَبْرُ حَرْبٍ حَرْبٍ کیا ہے کسی کا نام ہے اے حَرْبِ کی قَبْر بِمَكَانٍ ایسے جگہ میں ہے قَفْرُ جو کی ایک دم ویران سنسان جگہ ہے یعنی آس پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے قَفْرُ ایسی جگہ جو خالی ہو ویران و سنسان ہو تو قَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ حَرْبِ کی قَبْر ایسی جگہ میں ہے جو ایک دم خالی ہے سنسان ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ یعنی حرب کے قَبْر کے قریب قَبْرُ کوئی قَبْر نہیں ہے یعنی اس کی قَبْر ویران سنسان جگہ میں ہے اسی کے ساتھ اس کے قَبْر کے آس پاس کسی کی قَبْر بھی نہیں ہے شیر تو کچھ بھی ہو کیسا بھی شیر ہو لیکن جب ہم اس کے کلمات کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اے متنافر ہیں آگے چلتے ہیں اور کیا شرط پائی جائے گی یعنی کسی مرقب کے فصیح ہونے کے لیے وَيَلْزَمُ أَنْ تَسْلَمَلْ جُمْلَتُ ایک ہی جملہ محفوظ اکی سے منت تقراری کوئی لفظ ہے اسی کا تقرار بلا وجہ بار بار وہ لفظ آ رہا تو ابھی اس کو سن کر کے انسان کو بوریت پیدا ہوگی تو اگر تقرار سے محفوظ نہیں ہے کوئی جملہ تو ابھی ہم اس کو فصیح نہیں کہیں گے ہم مثال دیکھتے ہیں اِنِّي وَأَسْتَارِنْ سُطِرْنَ سَطْرَنْ اب دیکھئے اَسْتَارِنْ سِنْتَا سُطِرْنَ سِنْتَا سَطْرَا یعنی تین تین لفظ اسی طرح کے بار بار آ رہا ہے تو سن کر کے ہی آدمی کو جو ہے تھوڑا سا بوریت پیدا ہوتی ہے اِنِّي وَأَسْتَارِنْ سُطِرْنَ سَطْرَا لَقَائِلٌ يَا نَسْرُ نَسْرَنْ نَسْرَا اب دیکھئے نَسْرُ نَسْرَنْ نَسْرَا تینوں ایک ہی طرح کے بار بار آ رہے ہیں تین مرتبہ آئے تو یہ کیا ہے تقرار پائے گیا تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ شیر جو ہے جملہ کیا ہے فسی نہیں ہے تین شرط پائے گئی چوتھی شرط کیا ہے دیکھئے چوتھی شرط ہے وَيَتَحَتَّمُ یعنی ضروری ہے کی اَن تَسْلَمَ الْجُمْلَةِ کی جملہ محفوظ ہو کس سے مِن مِن تَتَبُعِ الْعَضَافَةِ بُعِ الْعَضَافَةِ یعنی تَتَابُعِ اِضَافَتِ یعنی بار بار ایک ہے ایک مضافلہ پھر مضافلہ ہے مضاف مضافلہ یعنی اضافت کی تقرار پہ در پہ اضافت پائی جائے تو اے بھی ہم کہیں گے اس جملہ کو فسی نہیں ہے مثال آپ دیکھئے جیسے حَمَامَةَ جَرَعَ حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اب دیکھئے حَمَامَةَ مُضافَةِ جَرَعَ مُضافلہِ مُضاف یعنی حَمَامَةَ مُضافَةِ جَرَعَا کی جانب جَرَعَ مُضافَةِ حَوْمَةَ الجَنْدَلِي کی جانب دیکھ رہے ہیں یعنی تطبول اضافہ یعنی پہ در پہ اضافت پائی جا رہی ہے اگر کسی جملہ میں اس طرح کی اضافت پائی جائے گی اس کو ہم کہیں گے فسی نہیں ہے حَمَامَةَ جَرَعَ جَوْمَةَ الْحَوْمَةَ الجَنْدَلِ اس جَعِی فَأَنْتِ بِمَرْعَنْ مِنْ سُعَادٍ وَمَسْمَعِی ہماری نظر اس میں پڑے گی حَمَامَةَ جَرَعَ حَوْمَةَ الجَنْدَلِ یہ کیا ہے حَمَامَةَ مُضَعف ہے جَرَعَ کی جانب جَرَعَ مُضَعف ہے خَوْمَةَ کی جانب خَوْمَةَ مُضَعف ہے جَنْدَلِ کی جانب دیکھ رہے ہیں مُضَع پہ مُضَعف مُضَعف پہ مُضَعف کیا ہے تطابول اضافت پائی جاتی ہے یعنی پہ در پہ اضافت پائی جا رہی ہے اس لئے کہیں گے جملہ فسی نہیں ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس شیر کا مانا بھی دیکھ لیتے ہیں حَمَا مَتَ جَرَعَ حَوْمَةَ الجَنْدَلِ یہ حَوْمَةَ الجَنْدَلِ کسی جگہ کا نام ہے کسی ریگستان کا نام ہے حَوْمَتَ الجَنْدَلِ یعنی حَوْمَةَ الجَنْدَلِ کے جَرَعَ مطلب ریگستان ریگستان کی قبوتری کوئی قبوتر ہے اس کی جانب شائر جو ہے اشارہ کر رہا ہے یعنی حومت الجندل کے نام کے ریگستان کی قبوتری یعنی قبوتر کیا کر اس جعی تو گا یعنی تو گٹرگوں گٹرگوں کر کے تو گا کیوں کہہ رہا تو گا پھر کہہ رہا شائر یعنی تو ایسی جگہ پہ بیٹھی ہے کہ یہ جو سعاد اس کی محبوبہ ہے وہ محبوبہ تم کو دیکھ بھی رہی ہے اور اسی کے ساتھ مسمعی تم کو سن رہی ہے یعنی کوئی ویران سنسان جگہ ہے وہاں شائر کی محبوبہ جو سعاد نام کی حمد فون ہے اس کی قبر ہے تو شائر کہہ رہا ہے تو کبوتر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی اپنی محبوبہ کے تعریف میں شیر کہہ رہا ہے حمامت جرعہ حومت الجندل اس جہی حومت جندل کے ریگستان کی کبوتری اس جہی تو گا فانتی بیمران کیونکہ تو ایسی جگہ پہ ہے کہ سعاد تم کو بیمران دیکھ رہی ہے ومسمعین اور سن بھی رہی ہے شیر تو بہت دمدار ہے لیکن تطابع اضافت کی وجہ سے اس کو ہم فسی نہیں کہیں گے تو ہم نے آج کی کلاس میں کیا سیکھا ایک مرتبہ ریویزن کر لیتے ہیں دیکھئے ہم نے کیا سیکھا فساحت فساحت فی المفرد کے بارے میں پہلی کلاس میں ہم نے دیکھا دوسری کلاس میں ہم نے کیا دیکھا فساحت فی المرکب فساحت فی المرکب کب فسی ہوگا جبکہ اس میں تعلیف میں زوفِ تعلیف نہ پائی جائے دیکھئے زوفِ تعلیف نہ پائی جائے آپ نے دیکھا اسی کے ساتھ ساتھ کیا تنافرِ کلمات یعنی کوئی کلمہ ہوں جس کو سن کر کے نفرت پیدا ہو دوسری شرط تیسری شرط کیا تھی تقرار بلا وجہ تقرار پائی جائے جیسا کی اس شیر میں ہے اور چوتھی شرط کیا ہے تطابع اضافت یہ چاروں سے اگر خالی ہوگا کوئی جملہ اسی کے ساتھ پہلے کی چار شرط ان سب سے اگر خالی ہوگا تب ہی ہم اس جملے کو اس شیر کو فسی کہیں گے تو امید ہے کہ آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی یہ آپ لوگ کو یہ ٹیلی گرام چینل ہے اس سے جڑی آئیں یہاں سے آپ پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر کے ریویزن کیجئے اسی کے ساتھ لائک کر کے جائیں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بس اگلی کلاس میں فساحت کے بعد اب بلاغت کے بارے میں پڑھیں گے مَا السَّلَامَ إِلَى اللِّقَاء